کیوں خاندان ٹوٹ رہے ہیں اور اطلاب کی شرعہ اتنا بڑھتی کیوں جا رہی ہے اطلاب کی شرعہ اور یہ تو بہت زیادہ ایک تکلیر دے صورتحال ہے مرد کے بھی کام ہوتا ہے نا کہ اگر وہ جاپ کر رہی ہے آپ گھر میں نوکر رکھ سکتے ہیں آپ دونوں کمار رہے ہیں نا تو یہ بھی مسئلہ ہے کہ جو مرد ہے وہ بھی پریشر ڈال رہا ہوتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا مجھے روڈی بگی بھی چاہیے دونوں برابر ہیں اور برابری میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ عورت بھی بس جو ہی کام کرے گی جو مرد کر رہی ہے لازمی بات ہے کہ جو ایک اسٹرکٹر اللہ نے بنایا ہے وہ کہاں تک اس چیز کو سپورٹ کر سکتا ہے دوزار آرٹ سات کی باتیں کو ایک واقعہ ہوا تھا جس میں ایک خاتون نے اپنے شوہر کو قتل کر کے اور بلکہ ان کے ٹکڑے کر کے پکا دیا تھا اس کو کوئی کھانا نہ پکا دیا تھا بہت مشہور ہی گی ہمارے بہت زیادہ یہ چیز تکلیف دے ہو گئی کہ ہمارے ہرے نوجوانوں میں اس حتر لائے نہیں گئی کہ وہ اس سے کوئی پوزیٹیو فائدہ ہوگا سکتا ہے اور تو بھی سارا جور ہے کہ وہ سارے کام کو کھرے ہماری تو ملت مظلومی ہے تو بیٹھوں گے گھر آگے کبڑے بھی دوئی لہا ہوتا ہے کہ انہیں کبھی 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 ہوتا ہوتا ہے لیکن سادہ تب تب ہوتا ہے ان کے پیچھے جو ان کی سپورٹنگ ہوتی ہے نا ان کے پیرنس کی وہ بہت زیادہ تکلیف دے ہوتی ہے وہ اتنا اپنی بیٹیوں کی محبت میں اس میں آگے پڑھ جاتے ہیں بیٹر کی محبت میں بھی اتنے پڑھ جاتے ہیں پھر انہی دیکھتے کہ بچوں کے ساتھ جو کر رہے ہیں اس وقت ان کے بچے کیس طرح سفر کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں مصوح حویب صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر ڈیجیٹل ہم نے عمر ڈیجیٹل پہ مختلف ٹاپکس پہ باتچیت کا سلسلہ شروع کیا ہے جس میں یقینا سیاسی ٹاپکس بھی ہمارے پاس موجود ہیں لیکن ہم سماجی ایشیوز کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے ہمارے معاشرے میں بہت سارا ایسے مسائل ہیں جس پہ بات ہونے کی ضرورت ہے اور ہم نے عمر ڈیجیٹل پہ اسی لیے کچھ ایسے لوگوں کو گائے پا گائے ہم زحمت دے رہے ہیں جو کہ سوشل ٹاپکس پہ بات کر سکیں ایک امریکی وکیل نے کہا کہ معاشرے میں گوگو کے ہی ریسرچ امریکہ کے حوالے سے کہ وہاں تلاق کی شرعہ میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اس کی وجہ انہوں نے دو وجوہات بتائیں ایک بے وفائی اور اس کے علاوہ خاتین کے اندر اپنی انٹرپیڈنٹس جو ادھر کے حالات ہیں لیکن اگر اس کو ہم اپنے پاکستان میں اپنے معاشرے پہ لے کر آئیں تو یہاں بھی کچھ حالات ایسے ہی نظر آتے ہیں اسی لیے آج میں نے آپ کے سامنے زحمت دیئے وومن اسلامی گلائٹس فورم کی چہہ پرسن ہے ایڈوکیٹ روبینا قادر جوتھائی صاحبہ اسلام علیکم آپ ماشاءاللہ بہت کام کر رہی ہیں اور ویل فورم جس سے ہم کہتے ہیں وومن اسلامی گلائٹس فورم کو اور اپنے فورم 2009 میں شاید آپ نے یہ قائم کیا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ ماشرے میں ہماری اتنی زیادہ کیوں خاندان ٹوٹ رہے ہیں اور اطلاق کی شرعہ اتنی زیادہ بڑھتی کیوں جاری ہے اطلاق کی شرعہ اور یہ تو بہت زیادہ ایک تقریب سے صورتحال ہے کیونکہ جو پہلے ہم نے جب اس ویل کو جائن کیا تھا تقریباً بائیس سال پہلے کی بات ہے تو اس وقت عدالتی کاروائی ہیں اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی بچے بھی یعنی فیملیز کا جو کوٹس میں آنا ہوتا تھا بہت کم ہوتا تھا اتنی تعداد نہیں ہوتی تھی جس طرح سے اب اتنی تیزی کے ساتھ یہ حالات بڑھ گئیں کہ آپ کو اندازہ نہیں ہوگا جو فیملی میٹر جو فیملی کیسز ہوتے ہیں یا فیملی کوٹس ہیں تو اس میں جب فیملی کے جو کیسز آتے ہیں اس کے نمبر جو شروع ہوتے ہیں سال کے شروع میں تو یعنی ایک نمبر دو نمبر دو ڈیجٹ سے شروع ہوتے ہیں تین مہینے میں چار مہینے میں تعداد جو ڈیجٹ کی ہوگی تین سے چار میں چلی جاتی ہے اور جبکہ فیملی کوٹس خر ڈسٹرک کے الگ الگ ہیں اور کئی کئی ہوتی ہیں تو اس لحاظ سے سوچیں کہ فیملی کے جو کیسز ہیں وہ کس تیزی کے ساتھ ہمارے پاس بڑھتے جا رہے ہیں اور بڑھنے کی وجہات مختلف ہیں بیسک خواتین کی شکایتیں ہوتی ہیں بہت زیادہ اور ظاہر مسائل تو مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں منٹیننس کے مسئلے ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ مسئلے ہوتے ہیں یا شوہر کے ساتھ لیکن اس میں جو عموماً جیسے ہم ابھی ریسرچ کی بھی بات کر رہے تھے ہماری یہاں عموماً خاندان مطلب کہا جاتا تھا کہ مشرقی معاشرے میں یا خاص طور پاکستان کے سوسائیٹی کے اندر خاندان بہت ایک مضبوط ہے ہمارا لیکن اب یہ بھی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے تو مطلب ایک سب سے اہم بجا اگر میں کہوں گے سب سے اہم بجا کیا ہو سکتی ہے کیا اب ادم برداشت یا خاتون یہ سوچنے لگی ہے کہ اب اس کو ضرورت نہیں ہے چیزوں کی یا اس کو کسی کنٹرول میں رہنا نہیں چاہتی اس میں دونوں باتیں ہیں ادم برداشت آپ نے جو کہا نا کہ سب سے زیادہ معاشرے کو بگا یعنی فیملی کا بروکن جو ہوتا ہے وہ کس گراؤن پہ ہوتا ہے تو حقیقت ہے کہ ظاہر ہے ہم شروع سے یہ دیکھتے آئیں کہ عورت جتنا برداشت کرتی ہے جتنا قربانی دیتی ہے یا ایڈجس کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس سے زیادہ بڑھ کر دیتا ہے یہ ایک حقیقت ہے اور پہلے کی زمانے سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں اپنی امی کے دور سے بھی کہ بہرحال ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ ہماری امی وغیرہ جو ہیں وہ باہر نکل کے اس طرح سے کام کر رہے ہیں اور پھر گھر کا ایک سیٹ اپ ہوتا تھا اور ظاہرے جھگڑے اختلافات تو ہر گھر میں ہوتے تھے اس وقت بھی ہوتے تھے لیکن یہ اس حد تک لیبل نہیں تھا کہ بس وہ گھر ختم کر دیا جائے اور لڑکیاں بالکل آزادی کے ساتھ اپنے امام دارت ہنڈل کر رہی ہیں اب جو صورتحال ہے اس میں ایک تو برداشت ختم ہو گئی ہے دوسرے ایک دوسرے کے اندر سے عزت اور محبت ختم ہو گئی ہے میاں اور بیوی کے درمیان ایک بنیادی رشتہ ہوتا ہے عزت کا محبت کا اس میں بہت فرق ہو گیا ہے اب وہ ڈیمانڈ ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ وہ ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے ظاہرے کہ جو ضروریات ہیں بس وہ خواہشات پوری ہو جائیں تو وہ اس کے بعد ان کا رشتہ قائم رہتا ہے اور باز وقت تو صرف بچوں کی وجہ سے بھی حالانکہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی میں ایک اور چیز بھی کہوں گے کہ ہماری لڑکیاں آتی ہیں فیصلے کرانے کے لیے اپنے رشتوں کے حوالے سے ان کے پیچھے جو ان کی سپورٹنگ ہوتی ہے ان کے پیرنس کی وہ بہت زیادہ تکلیف دے ہوتی ہے وہ اتنا اپنی بیٹیوں کی محبت میں اس میں آگے بڑھ جاتے ہیں بیٹا کی محبت میں بھی اتنے بڑھ جاتے ہیں پھر انہی دیکھتے کہ بچوں کے ساتھ جو کر رہے ہیں اس وقت ان کے بچے کس طرح سفر کریں تو اگر وہ اگر ایک ماں ہے وہ اپنی بیٹی کو سپورٹ کر رہی ہے کسی حوالے سے تو وہ تو اس کا رائٹ بنتا ہے رائٹ بنتا ہے لیکن وہ پروپر ہونا ہے اس کے ساتھ واقعی وہ ڈیزارف کرتی ہے اب یہاں پہ صرف اس وجہ سے کہ تمہارا شہر تمہیں خرچہ نہیں دے رہا تو تمہیں تو اپنا حق لینا چاہیے شہر کے اوپر بھی اتنی زیادتی اگر یہ ایک ایڈجسٹ کرنا بھی سکھایا جائے کہ دونوں مل کر بھی اپنی زندگی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں خرچوں کو بردارت کر سکتے ہیں تو وہ سوچ نہیں نظر آتی اور بس یہ کہ نہیں صحیح اب لڑکی اگر پڑی لکھی ہے تو وہ جوک کر کے اپنا ارننگ کا سوچ لیتی ہے کہ میں کیوں کسی کے ڈیپینڈنٹ ہو کر رہا ہوں وہ انڈیپینڈنسی کا جو ایک ہمارے ہاں ایک رجحان شروع ہو گیا اس سے بہت فرق پڑا ہے کہ بس لڑکیوں کا کہتے ہیں ہم کیوں کسی کے پاوندوں کر رہے ہیں اور ماں بھی پیچھے سے یہی سپورٹ کرتی ہیں اس سے اتنا زیادہ اختلافی کیا کہنا چاہیے کیفیت ہے کہ جو بہت زیادہ ہمارے عدالتی کا تعداد بڑھا رہی ہے آپ کے یہ جو بات ہیں اس میں خاص طور پر کیسی جس میں کیا کہتے ہیں اسے بچوں کے حوالے سے عموماً آپ کو کیسا لگتا ہے ہمارے ہیں جو قوانین ہیں وہ کس کیلئے سپورٹیف ہیں مطلب مرد کی بات کریں یا عورت کی بات کریں جب وہ کیس لے کے آ جاتا ہے تو کون اس میں آپ کو کمزور نظر آتا ہے کمزور کسی ایک ہو تو نہیں کہیں گے دونوں برابر ہوتے ہیں بعض اوقات عورت بھی بہت کمزور ہوتی ہے مظلوم ہوتی ہے کئی مرد بہت مظلوم ہوتے ہیں اور میں تب یہی کہتی ہوں کہ جو مظلومیت کا ایک نعرہ لگا کے عورتوں کا سپورٹ کیا جاتا ہے یہ بہت زیادہ زیادہ ہوتی ہوتی مردوں کے ساتھ کیونکہ عورتیں بھی اب اس حد تک انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہیں کہ وہ خود بھی بہت سے کاروائیاں ایسی کرتی ہیں کہ اس کے پیش مرد مجبور ہو جاتے ہیں اور ظاہر یہ چیزیں اپنی زیادہ نقصان تھے ہو جاتی ہیں کہ اس کا نتیجہ پھر ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے اس طرح سے کہ گھر باقی نہیں رہتے بچوں کے حوالے سے بس میں یہی بات کہوں گی کہ بچوں کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں میں اس سلسلے میں سے یہی واقعہ رکھنا چاہی تھی کہ تقیباً اب سے بہت سے سید سال پہلے کی بات ہے میں اس فیل میں بلکل نہیں آئی تھی اور فیملی میٹر بھی مجھے اسی وقت شروع ہوئے تھے اب ایک فیملی میٹر ہمارے پاس آیا تھا اور اس میں بچے کی ایک طرح سے وہ خلاق لینا چاہی تھی اور خلاق کی اس میں آگئی تھی کہ ساز جو ہیں وہ اتنا مجبور کر رہی تھی اپنے بیٹے کو اس کو طلاق دے کے ختم کرو تو خیر وہ نہیں دینا چاہ رہا تھا ایک ہی بیٹا تھا میرے خیلے ایک سال یا ڈیر سال کا رہا ہو گا تو خیر وہ لڑکی بھی چاہی ہمارے پاس آئی تھی اب جب وہ آئی ہم میرے پاس بات کرنے کے لیے تو اس کا بیٹا بھی اس کے ساتھ تھا ظاہر ہی چھوٹا بچہ گودمی ہی تھا سال ڈیر سال کا سال ڈیر سال کا تھا اب وہ اس کی شوہر سے پھر ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے تم خلاق لیے کر دو اور پھر اسی میں ہم مینٹیننس بھی لے لیں گے اب کھلا کا کیس تو ہو گیا ان کا مینٹیننس کا بھی معاملہ تیار ہو گیا لیکن آخر میں بس یہی تھا کہ اتنا خرچہ کون دے گا کیا کرنا ہے تو ان دونوں نے آپس میں یہی تیار کر لیا شوہر نے بھی اور اس نے بھی ساس نے بیچ میں پڑھ کے کہ ہم بچے کو تمہارے حوالے کر رہے ہیں اور خرچہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے نہ ہم بچے سے رابطہ رکھیں گے یہ چیز کر کے ہمارے حوالے سے رہے ہیں کہ عورت کے حوالے یا مرد کے حوالے عورت کے حوالے یا بچے کو کیونکہ اتنا چھوٹا تھا زہر وہ کہاں رکھتی اس کو پھر انہوں نے بچے کو تو حوالے کر دیا اور اس وقت وہ بچے کو وہاں سامنے ہی کھڑے ہو کے اس باپ نے بچے کو اپنی گود سے اتار کر اس کی ماں کو دیا مجھے وہ سینہ آج تک نہیں بھولتا وہ بچے اتنا چھوٹا تھا میں نے کہا آج دیر ہے اس کے بعد یہ بچہ کبھی اپنے باپ کی گود میں نہیں آئے گا اور مجھے اتنا زیادہ شاکنگ تھا وہ میرے لئے کہ میں نے کہا کہ آئندہ میں ایسے کیس ضرور دیکھوں گی جس میں بچوں کا معاملہ ہے تو کم اس کنگ یہ کہ بچے الہدہ نہ ہو ماں باپ سے تو اللہ کی شکر ہے اس کے بعد جتنے بھی میرے پاس فائمیلی میٹرز آئے میں نے پوری کوشش کی کہ کہیں نہ کہیں پیچ اپ ہو جائے بچوں کے ساتھ معاملہ ہو تو تو کوئی ایسا راستہ نکل جائے جس میں بچوں کو آگے سفر نہ کرنا پڑے تو پیچ اپ ہو جاتا ہے مطلب ہو جاتا ہے اور اس کے لئے میں نے اس معاملے میں بہت کوشش کی اور اس چیز سے مجھے یہ پتہ اندازہ بھی ہوا کہ بہرحال جو ادر سائیڈ کا بھی وکیل ہوتا ہے اگر ہم ان سے بھی مل کر بات کر لیتے ہیں تو وہ پھر ہمارا ساتھ دیتے ہیں اس معاملے میں فائمیلی سیٹ اپ کے لئے فائمیلی پیچ اپ کے لئے ایسے وکیل ہوتے ہیں جو خود بھی چاہتے ہیں کہ آپ اس میں ہو جائے معاملہ تو میں نے تو وہاں شروع میں 15 سال پہلے کی بات ہے کہ اس وقت میں نے کئی اس طرح کے تھے جو آپ اس میں وکیلوں کے ساتھ بیٹھ کرنا پھر ہم نے پیچ اپ ان کا کروایا کم از کمی کے بچے اچھا یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ آپ ایک وکیل ہیں اور کوئی ایک کیس آیا ہے اور آپ اس کیس اس بات کا ہے کہ آپ نے طلاق دلانی ہے یا آپ نے خلا دلانا ہے لیکن آپ گئی ہیں اور آپ نے جا کے ان کو پیچ اپ کروایا ہے ویرل ہی ہمارے مہاشرے گاہستوں نے اب عموماً جو پیچ اپ اس کا روائیہ کیسا ہوتا ہے دونوں کے ساتھ ملتے کر رہے ہیں تو ان کا روائیہ بھی اچھا رہتا ہے پھر وہ ایک ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں کہ صحیح جو ہم کہہ رہے ہیں اس میں دونوں کا فائدہ دیکھا جاتا ہے پھر دونوں مل کر اس کو ریسائیڈ کر لیتے ہیں اگر ہم الگ اپنی کاروائی کریں گے اور ہکیل صاحب ان کی الگ کاروائی کرتے ہیں تو پھر ظاہر وہ اپنا فائدہ دیکھتے ہیں اور ہم اپنا دیکھتے ہیں میں جو آپ کو یہ بات بتا رہی تھی کہ اس باپ نے بچے کو حوالے کیا تھا اب سمجھیں 20-22 سال ہو گیا اس باپ کو اور وہ جو سین ہے کبھی بھی نہیں جب کوئی فیملی میٹر آتا ہے اب کل سے ایک بچے نے مجھے فون کیا کہہ گا کہ میں آنٹی میں وقاس ہوں اور میں بات کرنا چاہتا ہوں کہہ گا پھر اس نے حوالا دیا اور اس سے کچھ دن پہلی اس کی امی کا فون آیا تھا تو کہہ گی نہیں میں بات کرنا چاہ رہی ہوں اس کے باپ اس کی کسٹڈی کے لیے کرنا چاہ رہا ہے تو اب مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں میں کہہ گا وہ تو بچے بڑا ہو گیا کہ کسٹڈی وہ لے نہیں سکتا تو تو کوئی اور ہی معاملہ ہوگا خیر کہہ گی نہیں میں آنٹی آپ سے بات کروں گی تو بچے نے اس وقت اپنی ماں سے وہ میرا نمبر لے گیا پھر اس نے مجھے فون کیا کہ بتائیں آپ بتائیں جو بھی صورتحال اس کے لئے بچے 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 جہاں اس کی ماں نے دوسری شادی کی تھی اس کی پہلے سے بھی ایک بیٹی تھی اور اس کے بعد ان سے بھی مزید دو بچے ہوئے پھر ان کے باپ نے ریال باپ تھا اس نے بھی شادی کر لیا اس کے بھی دو بچے ہوئے اب یہ بچے 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 ایک اکیلہ ہو گیا اور کبھی یہ نانا کے گھر جا رہا ہے اپنے آپ کو سمجھ ہی نہیں سکا اب نائنڈھا اور ٹینڈھا اس کے بعد یہ کہاں کہ چھ سات بار میں اپنی گھر سے جہاں اپنی ماں کے ساتھ بار ہے وہ ابا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو اصل باپ ہے وہ ایک بچے باپ ہے وہ اس کو اپنے باپ کر لیں تو وہ اس کے حوالے سے اس سے فون کرتے رہتے ہیں ریال باپ خود نہیں چاہتے کہ وہ اپنے باپ کرتے ریال باپ کہاں جاتا ہے لیکن ان کی طرف سے ابھی تک کوئی ایسی کاروائی آئی نہیں سامنے مسئلہ یہی نا کہ وہ بچہ 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 رہا ہو اس میں جہنیت کے ساتھ کام کر رہا ہو یہ بات نہیں سوچی جاتی کہ بچوں پر کیا اثر پڑھ رہا ہے بچہ کہاں جا رہا ہے اور بچے ہمیشہ بچے تو نہیں رہتے اسی منٹالیٹی کے ساتھ جب بڑھے ہوں گے تو وہ کیا سوچ کر بڑھے ہوں گے یہ بات ہے ماں باپ نہیں سوچتے ماں باپ کے ساتھ آپ کے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ اس میں بہت بڑا مطلب جب ہم خاندان ٹوٹتا ہے تو فیملی پیچھے کچھ لوگوں کا اس میں کردار ہوتا ہے جس میں ماں کا کردار بھی ہوتا ہے جائے وہ لڑکی کی ہو جائے لڑکی کی ہو یہ جو سمجھ بوچ تھی ایک نمانے میں کہ بڑے بٹھا دیا کرتے تھے اور بیٹھ کے ڈانڈ دیا کرتے تھے وہ ختم ہوتی جاری ہے بہت کل ختم ہوتی جاری ہے اب تعلقات ہمارے جو فیملی ٹرمز ہیں اس طرح کے رہے بھی نہیں ہیں کہ بڑوں کو ان کی فیملی کے بڑوں کو شامل کیا جائے اب یہ ہوتا ہے کہ نہیں بھی ان کا اپنا معاملہ ہے وہ خود ہی دیکھ لیں گے تو ظاہر ہے جب خود ہی بگردما ہوتا ہے تو یہ ہی ہوتا ہے ایک سوال یہ بھی بنتا ہے یہاں پہ کہ جیسے عموماً میں اس کو اس طرح نہیں دوں گا کہ مرد عورت والے معاملے میں لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ ایک عورت ہے جو کہ اگر فرض کریں وہ تھوڑا اپنے شوہر کے ساتھ بندباشی کر رہی ہے بتمیزی کر رہی ہے کچھ بھی کر رہی ہے تو اس کی ماں کی طرف سے بھی سپورٹ ہو رہی ہے مطلب وہ اس کو سمجھا رہی ہیں بیٹا ٹھیک ہے تم جو کچھ کر رہی ہو بہت اچھا کر رہی ہو یہ اس ماں کو کون سمجھائے گا اس ماں کو تو حالات ہی سمجھا سکتے ہیں اور کون سمجھا سکتے ہیں اس لئے کہ ایسا ہمارے ہمارے ہم سمجھا سکتے ہیں اور کون سمجھنے کے لئے موجود ہوں اور ماں سمجھنے کے لئے تیار ہوں جب سمجھنا ہی نہیں چاہتی تو زائر ایک اور بھی اسی طرح کا مہتر ہی کچھ دو دن پہلے ہی ہمارے پاس آیا اس میں بھی یہ کہ بیٹا اچھا خاصا ہے ایک ہی بیٹا ہے چار بیٹیوں کے ساتھ بھائی ایک ہے اب وہ اس کی جب شادی ہوئی تو وہ لڑکی اکل ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ مطلب جیسے کامپلیکس میں نہیں ہوتے ہیں بس ہر زندگی کی ہر آسائیش ہونے چاہیے وہ لڑکا دوبائی میں جاپ کرتا تھا پھر اس کے بعد وہاں سے ہر طرح سے کہہ گیا کہ میں نے سیٹل کیا اس کو سونے کی چیزیں جیسے گول کی اتنی زیادہ اس نے کہہ گا میں ہر موقع پر اس کو انگوٹھیاں خرید کے گول کی دیتا تھا نہ کوئی جیلری کے آئیٹم اس کو مستقل دیتا رہا اب اس کے باوجود اس کا مزاج نہیں سہی ہوتا تھا جیسے گنڈگی ہے تو اتنی زیادہ کھر میں گنڈگی کہ بس برداشت نہیں ہے بچوں کو کوئی دیکھنے والی نہیں تھی اور ماشاء اللہ بیٹے بھی چار بیٹے ہوئے اس کے ساتھ بچوں کے ساتھ جو معاملہ اور سارا کچھ تھا لیکن جو ایک میاں بیوی کا آپس میں محبت اور عزت کا تعلق ہے کہ بھئی اچھے حالات ہیں تو بھی ساتھ دے رہے وہ ایک دوسرے کا بورے حالات ہیں تب بھی ایک دوسرے کا اٹھ سکر وہ چیز کبھی نہیں آئی حتی کہ وہ جو دوسرے کے دلوں میں جگہ بنانے والی بار تھی وہ رہا ہی نہیں حتی کہ وہ بیٹے کی لڑکے نے دوسری جگہ شادی کر لی کر لی شادی اب وہاں سے بھی اس کا ایک بیٹا ہے اب وہ ماشاء اللہ جو دوسری وائف ہے وہ بہت زیادہ کوپریٹیو ہے ہر لحاظ سے بہت ایڈجسٹ کرتی ہے وہ سب کچھ کر رہی ہے اب یہ جو فرسٹ وائف ہے انہوں نے پھر وہی کیا اب وہاں سے جوب ختم ہو گئی کورونا کے ساتھ کرمیتے ہوئی دوبائی پاکستان آگیا اب پاکستان آنے کے بعد جوب نہیں تو اپنا کاروبار کیا کریں کچھ کریں مختلف کام کرتا رہا ہے کئی رکشہ بھی چلانے کا کام کیا کہ اپنا کارننگ کے لحاظ سے کئی کسی کمپنی میں جوب کیا اس طرح سے مستقل چلتا رہا لیکن اب جا کے اسے کہیں یعنی ایک جوب ہوئی ہے لیکن مسئلہ ابھی بھی ہے یہ کہ خود ناراض ہو کے چلی گئی ہے اور اب اور سب سے پیچھے یہ کہ اس کی ماں اس کے ساتھ آکے رہتی ہے لڑکی کی ماں اور لڑکی کی ماں جب سب کچھ دیکھ رہی ہے تو کہتی ہے بھائی مجھے تو سمجھ ہی نہیں آرہا تم لوگے کیا تعلق حاصل اب ماں کا اتنا سا سپورٹ ہونا چاہیے کہ بھائی وہ اگر صحیح ہو رہی ہے تو بیٹی کو سمجھائے کہ اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے لیکن وہ ماں کی طرف سے کوئی ایکشن ہی نہیں لیا جاتا اور اب وہ جو باتیں وہ لڑکی اپنے طور پر بتاتی ہے اپنے گھر والوں کو اس میں زہر خرچی اس کی فیور میں جاتی ہے کہ میرے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے اس نے دوسری شادی بھی کر لیا ہے میری تو کیار ہی نہیں ہوتی ہے نہ میری کوئی زمداریاں کوئی پوری کرتا ہے تو یہ سب چیزیں دیکھ کے کیا کہیں کہ اس ماں کو بھی کون سمجھائے کرتے ہیں ہماری اصل میں سسٹم پر اچھا ہماری ایک دو مسئلے اور بھی بہت زیادہ میں پرسوہ ہی شاید ایک ریبورٹ دیکھ رہا تھا ایکسٹرامیریٹیل افرز بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور اس میں خاتین ہماری بہت زیادہ انوالو ہو گئی ہیں مطلب شاید 30% کے قریب کوئی تھی میں نے جو ریبورٹ پڑھی تھی کہ ہماری خاتین جو شادی شدہ ہیں جن کے بچے بھی ہیں اور وہ انوالو ہو جاتی ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے یا میسنجر کے ذریعے اور پھر بعد میں باقیادہ وہ کہتی ہیں کہ ہمیں اس سے شادی کرنی ہے اور تم طلاف دے تو یہ واقعات بھی بڑھتے جا رہے ہیں بہت زیادہ ہوتے ہیں اور یہ تو حقیقت ہے کہ ہمارے ہم باقیادہ آئی تھی خاتون اور ان کا یہ تھا کہ وہ کورٹ میریج کرنا چاہ رہی تھی اور جن سے کرنا چاہ رہی تھی وہ بھی ساتھ میں آئے تھے بلکہ ان کا ایک کیس کورٹ میں بھی چل رہا تھا شوہر کے ساتھ مطلب وہ پہلے سے شادی شدہ تھی شادی شدہ تھی اچھی عمر کی خاتون ہے بچے بھی ان کے ماشاءاللہ بڑھے تھے چار پانچ بچے ہیں بیٹا کا ما بھی رہا تھا شاید کچھ تو اب وہ مستقل آکے بولتے رہے بچے اس کے آگے کہ ماں امی آپ کو ہم ہر طرح سے دیں گے سب کچھ کریں گے آپی جو بھی خواہش ہے جو بھی ضرورت ہے لیکن وہ کسی صورت پر یاد نہیں ہوئی انہوں نے بچوں کو بھی چھوڑ دیا شاہر کو بھی چھوڑا تلاک لے گی پورٹ سے اور پھر جس صاحب کے ساتھ وہ آئی تھی انہیں سے شادی کر لی وہ ان کو لے کر آئے تھا وہاں پہ نا اب تلیل شادی ہو گئی ان کی اس کے بعد وہ شادی ان کی جب وہ دوسرے شوہر سے جو شادی کی اس کے ساتھ بھی معاملات کس طرح سے چلے کچھ اندازہ نہیں ہو تھوڑے عرصے بعد اس آدمی نے اپنی دوسری شادی کر لی اب یہ جس عورت نے اپنا گھر اور شوہر چھوڑا تھا یہ ان کے ساتھی رہ دی نہیں نہیں وہ ان کو سمجھ نہیں آیا کہ اس سے کیسے کنٹرول کرے اس نے اتنا زیادہ یعنی ایک تو تشدد پہ آگئی اور دوسری کی اس نے اس عورت کو جو سیکنڈ وائٹ تھی اس کی اس کو پکڑ کے کمرے میں بند کر کے آگ لگا دی اور اس کو جلا دی اور وہ جلا کے اس کو ختم کر دیا یہ پھر قتل کے کیس میں پکڑی گئی اور پھر جیل میں بیٹھی ہیں یہ جیل میں بیٹھی ہیں یہ وجوہات کیا ہوتی ہیں اس کی محرومی ہے خواہشات ہیں کیا وجہ ہے کہ وہ ایک عورت جو گھر بسان جس کا کام ہے گھر کو بنانا وہی گھر توڑ دیتی ہے بس اس سے بنیادی وجہ مجھے جو لگتی نا وہ تعلیم کی کمی ہوتی ہے اور جو ایک بیسک تعلیم ہوتی نا ہمارے پاس دین کی تعلیم سمجھ لیں یا ہمارے پاس جو گھر کا ماحول جو ہمیں ایک تربیت دیتا ہے یہ دونوں چیزیں ہمیں اتنی ختم ہو گئی ہیں کہ ہم جب پڑھتے تھے تو ہمیں ایک اومک نام کے نام سے ایک سبق وہ بڑھایا جاتا ہے تو باقیدہ ایک سسٹم تھا کہ گھر لڑکواتین کے لیے ایک اوپشن ہے اس میں بھی آسکتے ہیں آرٹس اور سائنس کا الگ ہوتا تھا لیکن اب وہ چیزیں گھر کے حوالے سے کہ لڑکیوں کو گھر پر کیا توجہ دینی چاہیے ان کو کیسے سکھایا جائے وہ سب چیزیں کچھ رہی نہیں ہیں دین کی تعلیم تو ہوتی ہی نہیں ہے کہ اس میں بتایا جائے کہ اللہ نے ان کے لیے کیا ذمہ داریاں رکھی ہیں اب احسیت عورت ان کے لیے کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں اس میں تو مجھے ایسا لگتا ہے میں سوال کروں کہ چونکہ میں فیلڈ میں رہتا ہوں دیکھتا ہوں لوگوں کو میرے خالق دین اور دین بیزار دین سے الگ لوگوں کا معاملہ نہیں ہے مجھے خاتون کا معاملہ ہے وہ چاہے دینی ہی ہو کتنی ایسے معاملات ہیں جس میں دینی خاتون ہے جو جانتی ہے دین وغیرہ سب کچھ اس کا روئیہ بھی کچھ ایسی ہی ہے اس کا بھی ایسی روئیہ ہوتا ہے اب یہ خود بھی نہیں باز وقت سمجھ میں آتا کیونکہ کئی مردوں کا بھی ایسا سنا کہ جو پاقیدہ بڑے اچھے دینی ہیں وہ جو اسکالرز ٹائپ کے ہوتے ہیں اس کے باوجود وہ ایک بیوی کے ساتھ ایڈرس نہیں ہوتے تو وہ ظاہر ہے وہ بھی کہیں شادی کرتے ہیں جو دوسری شادی جو سیکنڈ وائف ہوتی ہے وہ بھی تو کچھ سوچ کر رہی ان کے ساتھ آئی دوسری شادی اس نے کی ایک بیوی کے ہوتے ہوئے تو اب یہ کہیں تو ہمیں ضرورت لگتی ہے اور کہیں یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے اتنی خواتین ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں تو وہ پھر کہیں نہ کہیں ہمارے معاشر میں مثلا خاتو نے ایک لڑکی ہے اس نے ایک اچھی ایڈیوکیشن حاصل کی چونکہ ہم شروع سے اس کے بعد بتا رہے ہوتے ہیں کہ تمہاری ایڈیوکیشن کا مقصد یہ کہ تم نے آگے بڑھنا ہے یہ گھر آٹا چکی یہ تمہارا کام نہیں ہے تو یہ وہ جو آدمی ہے بہت زیادہ یہ یعنی جو ایک منٹیلٹی بنائی جاتی ہے کہ اگر پڑھ ہی ہے آپ نے اور کوئی پروفیشن ایک عورت اگر ڈاکٹر بن جاتی ہے تو ڈاکٹر بن جاتی ہے تو ڈاکٹر بن جاتی ہے تو ڈاکٹر بن جاتی ہے وہ اپنا فیل کا کام بھی کر رہی ہوتی ہے گھر آکے اسے گھر کے کام بھی پورے اسی طرح کرنے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں اگر برڈن بھی ہو جاتی ہیں ان کے لحاظ سے لیکن جہاں ایک دوسرے کے ساتھ ایڈیوکیشن کرنے والی لوگ ہوتے ہیں تو وہ شہروں کے ساتھ بھی کر لیتی ہیں اس چیز کو اس میں تو مرد کے بھی کام ہوتا ہے کہ اگر وہ جاپ کر رہی ہے تو آپ کو ایچی ایڈجسٹ کر رہے ہیں چیزیں آپ گھر میں نوکر رکھ سکتے ہیں آپ دونوں کمار رہے ہیں تو یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ جو مرد ہے وہ بھی پریشر ڈال رہا ہوتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا مجھے روڈی بگی بھی چاہیے ہاں ہوتا ہے یہ بہت سی جگہ ہوتا ہے کہ مردوں کے پھر اچھا یہ کامپلیکس کی بات ہوتی ہے کہ شاید مردوں کے اندر یہ کامپلیکس بڑھ جاتا ہے کہ بی وی ان سے زیادہ کماری یا بھی بی وی ان سے زیادہ فائننشلی ساونڈ یا تو وہ اس چیز پر آپ نے پھر دیمانڈز ان کی الگ ہو جاتی ہیں تو یہ تعلقات میں جو بیچ میں رکاوٹ آتی ہے دراد آتی ہے وہ ان چیزوں سے بھی آتی ہے کہ بعض وقت لڑکیوں کا اتنا عالی تعلیم حاصل کر لینا اور اس کے بعد اپنی ایک سوچ وہ گھر کی پرائیورٹی میں نہیں رکھتی کہ گھر اصل چیز تو عورت کا جو ذمہ داری کا میدان ہے وہ گھر ہے لیکن وہ اس چیز کو ہٹا کے مرد کے مقابلے میں عورت کو لے کر آنے کہ نہیں دونوں برابر ہیں اور برابری میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ عورت بھی بس وہ ہی کام کرے گی جو مرد کر رہے ہیں لازمی بات ہے کہ جو ایک اسٹرکچر اللہ نے بنایا ہے وہ کہاں تک اس چیز کو سپورٹ کر سکتا ہے ہاں یہاں دیوہاں معاملہ یہ بھی تو ہے کہ عورت کہتی یہ کہ میں برابر ہوں میں مرد کے برابر کھڑا ہوں جب وہ یہ کہتی ہے تو ڈیمانڈ بھی یہ ہوتی ہے ٹھیک ہے تم برابر تو برابر کے کام کرو برابر کے کام کرو لیکن اب وہی بات ہے نا کہ وہ منٹیلیٹی بنائی کیوں جا رہی ہے اب آپ یہ دیکھ لیں نا عورت مارچ کا جو ہوتا ہے اتنی خواتین کے ایشوز پر اتنی ریلیاں نکلتی ہیں سب کچھ ہے لیکن اس میں کہا جاتا ہے کہ بس عورت برابر ہے اور اس کو وہی کام کرنا ہے جو مرد کر رہے ہیں مردوں وہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ وہ بھی وہی کام کریں برابر ہیں جو عورتیں کر رہی ہیں ایسا کہیں ایشو نہیں آتا لیکن عورتوں پہ ہی سارا ضرورت ہے کہ وہ سارے کام وہ کریں گی ہمارے مرد مظلوم نہیں ہوتا بچارہ گھر آگے کبڑے بھی دھوئی رہا ہوتا ہے کبھی کبھی ہوتا 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 لیکن زیادہ طرح ہوتا 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 ہے میں نہیں دھوئی ہم نے بھی کبھی ہاتھ نہیں لگا ہم ہوتا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ہمیں ایک ایجسٹ کرنے کی بات ہوتا ہے کہ آپ کو ذہن کم اپنی ترجیحات کو جاننے والا ہے چونکہ آپ جوانائل جیل میں بھی کام کرتی نہیں ہیں بچوں کی جیل میں لیکن سارے پر خاتین سے بھی آپ کا راپتہ رہتا ہے جو جیل میں خاتین کام کر رہی ہیں جو آتی ہیں قید ہو کے عمومن اگر ہم سوال کریں کہ جو جیل میں خاتین آتی ہیں جرائم کر کے عمومی جرائم کیا ہوتے ہیں خاص طرح خاندانی مسائل جب ہوتے ہیں خاندانی بھی ہوتے ہیں زیادہ تر تو مرڈر میں آتی ہیں مرڈر میں شہروں کے مرڈر میں آ رہی ہوتی ہیں کبھی شہر کے ساتھ مل کر کسی کا مرڈر کیا ہوتا ہے اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ فرنڈز کے ساتھ مل کر انہوں نے کہیں نشے کا یا ہیرائن کا کام کر رہی ہوتی ہیں سمگلنگ کا بھی ہوتا ہے اس طرح کیا اس میں زیادہ ہے تو وہ کہتی نہیں ہے مثلا شہر کے مرڈر مجھے یاد ہے کہ دوزار آٹھ ساتھ کی باتیں کو ایک واقعہ ہوا تھا جس میں ایک خاتون نے اپنے شہر کو قتل کر کے بلکہ ان کے ٹکڑے کر کے پکا دیا تھا اس کو کوئی کھانا نہ پکا دیا تھا بہت مشہور ہی تھی وہ فریزار میں رکھ دیا تھا کچھ تو نہیں اس میں واقعہ دیکھتی رہی تھی میں آنے میں آج ٹی وی میں تھا اور میں نے دیکھا تھا تو یہ یہ وہ اس حد تک ایکسریم ہے نا یہ تو مطلب قتل کر دینے کے الگ بات ہے اس کے پاس اس حد تک جانا وہ کیوں بھی جاتی ہے مطلب کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ اس حد تک ظلم ہوا ہے کہ وہ پرداش سے باہر ہو گئے ہیں یہ بھی ہوتا ہے کبھی وہ اس کے اپنی اندر کی فطرت بھی ہوتی ہے کہ شاید اس کو پابند اتنا زیادہ کیا جا رہا تھا کہ اس نے کہا میں ان کو ختم کر دوں تو بس میں جب جاتا ہوں ختم کر دے لیکن ختم کر دے پکا دے نا لیکن چلیں یہ ایک الگ بات ہے پکارے کا کام تو وہ زندگی میں بھی کرتی ہوگی ہاں وہ کرتی ہوگی یہ ڈش الگ ہوتی ہے نا بس یہ جب جیل میں آپ جاتی ہیں آپ میں ملاقات کرتی ہیں خاتین سے باتچیت بھی ہوتی ہوگی میں نے بھی آپ کے ساتھ ایک دو ریپورٹ بنائی ہوا جا کے خاتین سے باتچیت کی ہے عموماً ایک خادو نے جیل میں گئی اس نے اپنی سزا بگرد لی سات سال گزار لی اس نے اب وہ واپس نکل گئی جیل سے معاشرے میں جب واپس آتی ہے تو اس کے خاندان کا اس کے بھائی بہن کا کیا رویہ ہوتا اس کے ساتھ ویسے بہت زیادہ میرا اس میں اتنا ایکسپیئنس نہیں ہے صداف بگرد اللہ عنہ اس میں اپنے مجھے پیش اٹھد ji them topt suicide جن اس بہت زیادہ عجید ٹھے زیادہ اور اپنے اپنے مجھے دیکھئے و سے پہنے یہ بھائی حیرت بھی pandemia پھر سزا ختم کر کے آتی ہیں تو وہ بہرالو سفر کرتی ہیں آپ کے حال میں ایسی عورت فرض کریں کہ اس نے ایک جرم کی ہے اور وہ جیل چلی گئی ہے اس نے پانچ سال جیل میں گزال لی ہے اب واپس آتی ہے تو معاشرہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے یہاں یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ معاشرے کی لوگوں کا ظاہرے جو ٹرنڈ ان کا ہوتا ہے اسی وجہ سے تو وہ جرم کے حد تک جاتی ہے اب واپس آنے کے بعد اس کو اس طرح سے کیسے آگے لائیں گے بڑا مشکل ہوتا ہے ہمارے ہر لوگوں کی منٹیلٹی اس طرح کی بنی نہیں ہے کہ ہمیں اس کو آگے بڑھانا ہے یا اس کو صحیح راستے پر لے کر آنا ہے یا صحیح گائیڈ کرنا ہے یہ چیز ہوتی نہیں ہے اب جب وہ ایسے کسی مسائل میں شامل ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد پھر ان کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے وہ کبھی ایسا نہیں تھا کہ ان کو کوئی آگے بڑھنے کا موقع دیا جائے ہمیشہ ایسے ہی وقت گزارتی ہیں ہونا تو یہ ہی چاہیے کچھ ایسے ادارے ہوں جہاں ان کی لئے کوئی تربیتی پروگرام رکھا جائے میں خیال میں ان کی تربیت کرنا ہوں بلکہ ان لوگوں کی تربیت کا ہونے چاہیے جہاں وہ آتی ہے مطلب فیملی فیملی کے ساتھ کانسلنگ کی جا سکتی ہے فیملی کی کہا ہے کہ وہ اپنی صدا بھکت چکی لیکن گناہ تو کیا نا اس نے اس گناہ کی صدا بھی بھکت لی اس نے اللہ تعالیٰ ماف کر دیتا ہے تو تم کیوں نہیں ماف کر رہے ہیں یہ ہماری تربیت نہیں ہے اب یہ اس کے لئے یہ ہے کہ اگر ہم تھوڑا سی ایورنس بڑھائیں لوگوں میں اور پھر ان کے اندر جا کے یہ چیز رکھیں کہ کوئی ایسے ایورنس کے لحاظ سے کانسلنگ کا کوئی سینٹر بنا دیا جائے یا مختلف ادارے اتنے ویلفیر بیس پر کام کرتے ہیں تو وہ لوگ کوئی حصہ کی کانسلنگ کا سینٹر بنائیں کہ جہاں خواتین کے لئے یا ان کی فیملی کے میمبرز کے لئے وہ سسٹم بکھتے ہیں یا میرا خیال ہے کہ ہمارے جو میمبر و محراب ہیں یا ہمارے جو میڈیا ہے وہ اس میں اپنا رول لے کر سکتا ہے جیسے ہمارے چینلز ہیں اتنے سدور ڈرامے جو دکھا رہے ہوتے ہیں اس ٹائپ کے بھی ڈرامے دکھا سکتے ہیں جس کے ذریعے وہ اس کو ہنڈل کر سکیں ٹھیک ہے ہم ہم ہمارے بہت زیادہ ہمارے چیز تکلیف دے ہو گئی کہ ہمارے ٹکنولوجی کو ہمارے نوجوانوں میں اس حتر لائے نہیں گیا کہ وہ اس سے کوئی پوزیٹی فائدہ اٹھا سکے ہمارا آئی ٹ کا جتنا بھی سسٹم ہے وہ سارا جو چیزیں ہمیں دکھا رہے ہیں سوائے ذمہ خراب کرنے کے اور کچھ نہیں ہے ابھی میں کوئی جن پہلے ایک انڈین فلم دیکھی اس فلم میں انہوں نے اتنا بہترین انداز میں اس کا سارا سیٹ اپ دکھایا ہے انڈین مووی نام مجید اس کا قیاد نہیں آرہا وہ فیملی کے ہی اس پہ تھی کہ کس طرح سے خاندان کے لوگ دونوں کی بیویاں دو شادیاں دکھائیں کہ نکاہ کر کے لے کر آ رہے ہوتے ہیں پھر وہ ایک دوسرے سے ایکسچینج ہو جاتی ہیں بیویاں پھر وہ بیویاں جب گھر جاتی ہیں ناکاب میں ہی ہوتی ہیں مستقل وہ ناکاب میں ہوتی ہیں اس کے بعد پھر وہ گھر پہنچتے ہیں اور وہ تین ساڑھے تین گھنٹے کی فیلم کہیں انہوں نے کوئی ایسا پبلک ڈیمانڈ والا سین نہیں رکھا تھا اور اتنی بہترین انداز میں انہوں نے فیملی کا سیٹ اپ دکھایا تھا کہ کس طرح سے فیملی ایجسٹ کرتی ہے ایسے رشتوں میں جہاں کئی مسئلے ہو جاتے ہیں اب میں نے کہا ہمارے میڈیا کیوں نہیں اس قابل ہے کہ ہمارے کے جو اتنے فیلم میکرز ہیں یہ لوگ بناتے ہیں پروڈیسرز ہیں بنانے والے یہ لوگ ایسے درام میں ایسے فیلمیں کیوں نہیں بناتے کہ جو مارشے کی مسائل کو حل کرنا سکھائیں ہمارے میڈیا بھی رو لادا نہیں کرتا اور جو میڈیا کنٹرول کرنے والے وہ چاہتے بھی نہیں ہیں وہ چاہتے ہی نہیں کہ ایسا معاملہ ہو اور اس کی سب سے بڑی ہو جائی ہے کہ ہمارے ہیں جو ایک نظام میں نظام جو چلتا ہے ظاہر انہوں نے اتنا کنٹرول کیا ہوا ہے کہ وہ فیملی جو پاکستان میں مسلمانوں کا سب سے زیادہ مضبوط فائملی سسٹم تھا سب سے زیادہ ہوں نے اس بات پر پلاننگ کی کہ دسٹرکشن یہاں سے شروع کی جائے خاندان ٹوٹے گا تو یہ ان کی ریاست ہے خود بخود کمزور ہوتی جائے میں تو خیر اس کے اگنسٹی کہتا ہوں کہ آپ سادش کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں لیکن ہماری اپروچ نہیں ہے ایک سوال یہ تھا کہ ہماریاں مختلف قوانین بنتے ہیں حدود اورنیس بھی ہمارا بنا اس کے علاوہ بھی قوانین ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان قوانین میں ہماریاں جو مرد ہیں وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے ہوتا ہے کہیں کمزوری اس معنی میں اگر ایک خاتون نے الزام لگا دیا اس نے مجھے چھیڑا ہے اب وہ چلی جاتی ہے تو میں کیا کروں گا میں کس طرح بچوں گا وہاں سے وہ کہہ جاتی ہے اب اس کو ثابت کرنا ہے اب یہ تو پھر عدالتی کاروائی چلتی ہے اس سے پہلے تو وہ بندہ گرفتار ہو جائے گا ہاں پہلے تو گرفتار ہوتا ہے اس کے بعد اس کی بیمان اس کو چھوڑ دے گی کہ تو تھیڑ کر آیا تو یہ قانون کیا ہے یہ نہیں قانون تو ہے اس کے لئے بس وہی بات ہے کہ آپ اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے والے ہوں کیونکہ خواتین نے ایسا بہت زیادہ اس سے فائدہ اٹھایا حرسمنٹ ایکت ہے اس سے وہ جوان نے اس کو فائدہ اٹھایا اور یہ چیزیں ہوتی ہیں جیسے اس کے لئے گھرے لے تشدد کا بلا بھی آیا اس پہ بھی یہی مسئلہ ہے تو بہرحال یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہر فیملی میں لیکن اس سے فائدہ بھی خواتین اٹھا رہے ہیں اور اس کے ذریعے مردوں کو بہت زیادہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں وہ بہت زیادہ مجبور ہو کے پھنس بھی جاتے ہیں اس میں آپ نے مثال بھی بھی کہ کوئی چھڑ کر بھار رہی ہیں یعنی انہوں نے الزام لگا دیا کہ اس سے مجھے چڑھا ہے تو ظاہر ہے وہ گھتے گا تو وہ ہی اس کو تو وہ ہی بات ہے کہ آپس کے تعلقات کیسے آئے کہ اس نے اس آدمی کو چھڑنے کی حمد کیا کیسے کیا ہو سڑک پر کھڑا ہوا تو نہیں کہ کوئی کسی کے ساتھ معاملہ کرے گا کہیں نہ کہیں کوئی معاملات ہوتے ہیں اس طرح کے میرے سامنے کچھ ایسے معاملات میں ہیں جس میں اس بندے نے کچھ نہیں کیا لیکن لڑکی خود ہی پیچھے لگ گئی ہاں ہوتا ہے وہ ثابت کرتا رہا ہے کہ یہ چھوڑی بہن ہے لیکن وہ ماننے کو اتیار نہیں ہے نہیں نہیں اس میں یہ احسان کے معاملات بہت زیادہ ہوئے بلکہ جیسی یہ کام نہیں کرتے ہیں جو گاڑیاں صحیح کرنے کا میکینک موٹر گرائز وغیرہ میں کام کرتے ہیں تو اکثر میکینک کے بارے میں بھی آتا تھا کہ خواتین ان کے ذریعے ان کو استعمال کرتی تھی ان کے ساتھ اچھے تعلقات کر لیے اور پھر ان کو فسا دیتی تھی مختلف معاملات میں کیسے میں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں بہت زیادہ لیکن اصل بات ہوئی ہے کہ جب آپ خانس گئے ہیں تو ظاہر ہے آپ کے پاس عدالتی کاروائی تو ہے اس کو تو آپ کو کرنے ہی پڑے گا وہ تو ٹھیک عدالتی کاروائی ہے اب وہ گھر آنے کے بعد اپنی بیگم کو اپنی ماں کو اپنی بہن کو مطلب وہ شکل دکھاتے ہوئے گھبراتا ہے وہ محلے میں نکلتا ہے تو وہ خصور نہیں ہے تو یہاں لچک تھے نا کہیں کہ کوئی جھول ہے قوانین میں جھول تو نہیں ہوتا بس ہی کہ اس کو استعمال کیا گیا ہے اس قانون کو اور جو لکناز ہوتے ہیں وہ بھی ظاہر ہے بردارش تو انہی کو کرنے پڑتے ہیں جن کے پر ارزام لگایا جاتا ہے یہ حقیقت ہے لیکن مردوں کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں اس میں دونوں باتیں میں کہتے ہیں کہ مردوں کے ساتھ بھی خواتین کے ساتھ نہیں رہتا ہے دونوں معاملات میں ہم جا رہے تھے کہ آپ مردوں کی مظلومیت پر بات کریں لیکن ہے مظلومیت میں میں کئی دفعہ کئی کیسے اس طرح سے دیکھیں کہ جو مجھے بہت زیادہ حیرت ہوتی ہے کہ جب خواتین کو اتنا زیادہ سپورٹ کیا جاتا ہے اس کا نقصان مرد اپا رہے ہیں اور ان کو بہت زیادہ اس کا نقصان مرد اپا رہے ہیں لیکن اس طرح کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہوتا میرے خانم ہے کہ ہمارے مارچنے میں بیلنس کی ضرورت ہے کیونکہ یہ خاتون جیسے آپ ہی ہیں یا اور ہماری ڈاکٹر صاحب ہیں جو پڑھاتی ہیں میں ایک دفعہ ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کسی میٹنگ کے لئے تو ان کی بیٹی اسکول سے آئی بہت چھوٹی تھی تو وہ اس کو لنچ کرانے لگتی میں نے کہا کہ آپ بطلب ابھی یہاں پہ سکول سے گئے ہیں ہاں اس کو میں نے یہاں بلا لیتی ہوں نا کیونکہ پھر شام میں مسائل جاتی ہے اور پھر انہوں نے بتایا کہ گھر جا کے بچوں کو وہ اپنا جوند کا کام ہے کہ وہ بھی کراتی ہیں پھر گھر کے کھانا بھی پکاتی ہیں تو ایسی بھی بہت ہے جو اپریشیٹ کرنے کے ضرورت ہے ہم نے آپ سے گفتو ہوگی ہمارا یہ ایک سوشل ٹاپک تھا اور یقین ہمارے معاشرے میں جہاں مسائل ہیں خاتین کے حوالے سے وہاں یہ بھی حقیقت ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ حسن ابھی موجود ہے کہ مرد اپنی ذمہ داری اٹھا رہے ہیں اور خاتوم بھی اپنی ذمہ داری اٹھا رہی ہیں بہت سی جنگوں پر ایسا ہے اور لگہ شکر ہے قائم ہے اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے ہماری خواہش بھی یہی ہے ہم ایسا رابطے میں رہیے گا اور ہم کوشش ہی کرتے ہیں اس فیلڈ میں آکے کہ ہم فیملیز کو دسٹرکٹ ہونے سے بچائیں ان کا پیچپ ہو جائے اور ان کے سامنے اسی سلسلے میں ہم نے یہاں پہ میڈییشن کا بھی ایک کام شروع کیا ہے ویل فورم میں اور میڈیشن کا باقاعدہ کورس ہوتا ہے اس کو سکھایا جاتا ہے ہم لوگ یہاں پہ میں تھی اس میں دوہزار پندرہ میں کراچی بار کی ممبر تھی اس کراچی بار جو ہماری ہوا ہے کیابنٹ اس کی ممبر بنی تھی تو وہاں بھی پھر ہماری کراچی بار نے میں باقاعدہ یہ میڈیشن کا کورس کروایا تھا جتنے بھی ممبر تھے تو اس میڈیشن میں ہمارا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جو بھی آپس میں پارٹیز ہوں ضرور نہیں کہ صرف فیملی میٹرز ہوں سویل میٹرز میں بھی اور کوئی بھی میٹرز ہوں کرمینل کے لیے حاد سے بھی یا جو بھی ہوتا ہے اس میں اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ان کے درمیان عدالتی کاروائیوں میں اتنا ٹائم اور اس سب لگانے کے بجائے بڑھے کے اگر بڑھتار لیکن عربٹریشن میں دونوں پارٹیز دونوں پارٹیز کو بٹھا کر ان کے مسائل اگرにな Ones пост سارے رائے لیے اور آگے لے جاتے ہیں ارے رائے لے اب آپ کے سامنے یہ مسئلہ اس طرح سے آگیا ہے یہ فیصلہ ہے لیکن دونوں کے ذہن سازی کی جاتی ہے ذہن سازی کر کے ان کو ان کے فیصلے کو ان سے خود فیصلہ کرایا جاتے ہیں تو اس میں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ پابند ہوتے ہیں اپنے اس فیصلے کو آگے بھی چلا کام کرتے ہیں لیکن یہ چیز ابھی تک ہم نے اتنی کوشش کی کہ اس کو ایک عدالتی شکل میں لے کے آئے جائے یا ایک قانون شکل میں آجائے میڈیشن لیکن وہ اس طرح سے ہوا نہیں ہے اس لئے کہ یہ وکیلوں کا یہاں پہ ہے میں بولنا نہیں چاہتی لیکن وکیلوں کا بھی ہے کہ بسنس ہے اکتران سے کاروبار ہے کہانے چاہیے ارننگ سورس ہے یہ تو وہ نہیں چاہتے کہ ایک دم سے ایک یا دو وزٹ میں ہی سارا معاملہ ڈیسائید ہو جائے تو وہ پینڈنگ جتنا چلتا ہے معاملہ تو ظاہر ہے ان کا بھی معاملہ چلتا رہتا ہے تو یہ میڈیشن کا حصہ سے نہیں ہوا بہت سے ججز سے بھی ہم نے کہا کہ آپ کم از کم جو فیملی میٹرز ہوتے ہیں اس میں پری ٹریل کا ایک پروسیجر ہوتا ہے تو پری ٹریل کے ساتھ ہی آپ اس کو میڈیشن میں بھی رکھ دیں کہ میڈیٹر آپ کے پاس اپوائنٹ ہو اور آپ ان کے ذریعے اس معاملے کو ڈیسائید کروا لیں لیکن اس طرح کا کوئی بھی ابھی تک کوئی فائنل کچھ نہیں ہوا ہے کہ ایک پروسیجر دائے ہو جائے آپ نے یہ کہیں کہا ہے مطلب ان ریٹنگ دیا ہم نے جب ہم لوگ کیبنیٹ میں تھے نا تو اس وقت ہم نے اس چیز کو اٹھایا تھا تو جو ججز ہیں ان کے سامنے بھی یہ بات رکھی تھی اور مطلب یہ ایشو رکھا گیا باقیدہ لیکن اس کا کوئی پوزیٹیو ابھی تک کوئی آیا نہیں ہے چلیں ہم کوشی کریں کہ اس ایشو پہلک سے بات کریں آپ کا بہت شکریہ تھا کرنا ہوں کہ آپ نے اتنا وقت دیا اور ہم نے اس پہ بات کی آخر میں یہ کہوں گا کہ میڈیا کا ایک بہت اہم کردار یہ ہی ہوتا ہے کہ میڈیا معاشرے کے اندر ان تمام مسائل پر سے بات نہ کریں بھل اس کو حل بھی پیش کریں اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں امت ڈیجیٹل کا بھی مقصد ہے میرا بھی یہ مقصد ہے اس سے بھی بات کر رہا ہوں آپ سے ترخواست ہے کہ آپ امت ڈیجیٹل سے رابطے میں رہیں ہمیں سبسکرائب کریں ساتھ میں ہمیں کمنٹس میں لکھے ہیں ضرور کہ آپ کو یہ پرغام کیسا لگتا ہے اور کون سے ایسے ٹاپکس ہیں جس پہ آپ چاہتے ہیں کہ بات کی جائے ان لوگوں کو بلائے جائے ان کو یہاں بٹھائے جائے سٹوڈیو میں بات کی جائے میں آخر میں پھر ایڈکیٹو بینا قادر جتوری صاحب آپ کو شکریہ دا کرتا ہوں آپ ویل فورم کی جو پرسن ہیں کہ آپ نے اتنا وقت دیا ہمیں اور آپ بھی کورٹس یہاں پر پہنچی ہیں اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں تک صحیح بات پہنچا سکے امید ہے کہ ہمارے ناظرین کو یہ پسند آئے گا اور ہم آپ کے کمنٹس آگلیں گے بہت شکریہ